ہمارے دینِ اسلام کو کسی بندے کی ضرورت میں قرآن کہتا ہے من شاہ فالیوم و من شاہ فالی دل کرتا ہے مارک بوری کرنے کی تیری پر دینِ اسلام کسی کے ترلے نہیں کرتا کہ آجا مسلمان ہو جا پھر امیلت کرتے ہیں قبول کرے گا تیرا کرے گا نہیں کرے گا مسلکِ عالی سنت و جمال الحمدلہ دائی مسلکِ جس جس کا یقیدہ ہاتھ اٹھا کر بولے مسلکِ حق علی سنت و جمال ہمارے مسلک نے آج تک کسی دمینے کا ترلہ نہیں کیا کسی ظنیر کا ترلہ نہیں کیا آجاو بھئی آپ جوڑتا ہے ہمارے مسلک میں آجاو سانوں کسی دوڑی میں الحمدللہ جتنے حلالی اس میں موجود ہیں ہوتا نہیں کرو کسی حرامی کی ہمیں ضرورت ہے قول یہ کسی حرامی کی ضرورت ہے کسی کمینے کی ضرورت ہے وہ بندہ جو مسلکِ حلی سنت پر خود کوئی سان سمجھتا ہے ہمیں ایسے کمینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں ایسے باندباست کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا صاحبی کا نام لے گا ہی کے بارے نہیں کرتا اور کمینے تیرا مو اس قابل نہیں ہیں اور کتے کو اس قابل نہیں ہیں کہ میرے پاک نبی کے پاک صاحبی کا تیری گندی زبان پر تیرے گندے وجود پر نام آئے موابیہ کل بھی صاحبی تھے آدمی صاحبی میں صاحبی رہے گے جو کتا حضرت امین موابیہ کے بارے میں پکواس کرتا ہے ایسا خطہ اگر ہمارے اسکیپ پر نہ جب آئے کوئی فتوہ نہیں لگانا کچھ نہیں اس کے ساتھ کرنا کچھ نہیں کہنا بس جب وہ پکواس کر کے اپنی بات وہ کمل کر لے مائک پکڑنا ہے میرا فتوہ قبول کر لو اتنا جملہ کہنا ہے کہ یہ جو بدبخت پکواس کر رہا تھا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلقہ جب لو جی ہر صاحبی نبی جنتی جنتی پیزانِ امیرِ موابیہ کل تک تو یہاں تک بات تھی کہ ہم فضائل نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اور آج کھل کر بلی تھیلے سے باہر آگئی اور آج بدبختوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو نام لے ناگوارا نہیں کرتا کوئی اپنی شکل دیکھ کتے کہیں کہ کوئی کمی نے اپنے نصب کے اوپر غور کر اپنے والدین سے پوچھتا کہ انہوں نے تعلق کیسے قرآن کیا تھا جو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں پکواس کرے اور یہ کہے کہ میں تو ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتا اور کمی نے ہم تجھ جیسے ظلیل کی شکل دیکھنے دوارے میں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے کسی کے باب سے لے کر نہیں کھاتے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور مرگ نابی کسی سے اور کیوں چاہیے کیونکہ دینے والا ہے سچا مو چاہیے آج جو پیغام سننے والے یہاں آئے ہیں نا جنہوں نے آگے جا کر بھی خبر دینی ہے وہ نوٹ کر لیں آج کے بعد شہر جنہ والا کی حضورت کے اندر اگر کسی ناد خانے اگر کسی نقیب نے اگر کسی خطیب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کی کسی صحابی کے بارے میں اہل راکھ کے بارے میں بکواس کی تو خدا کی قسم آج کے بعد اس کا عاشر بہت بڑا کریں ادارے نوٹ کریں ایجنسیوں نوٹ کریں آج شہر جنہ والا میں میں اعلان کر رہا ہوں میں بہت اسیت مفتی فتوہ دے رہا ہوں آج کے بعد اس شور کے اندر ہمارے سید پرکھنے والا بندہ اگر کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرنے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہمارا مسئلہ کسی کا مہتار نہیں ہے تو ایسی کسید کانے نہیں سانو کسیدی کوئی لوڑ ہمارے پیچھے داتا صاحب کا ہاتھ ہے ہمارے پیچھے بایزین بستانی کی نگاہ ہے ہمارے پیچھے سید نوان بکر صدیب کا فیر ہے اور جس زلیل کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابو بکر کا رتبہ زیادہ ہے یا علی کا رتبہ زیادہ ہے اور زلیلہ تو کیا فیصلہ کرے گا مولا علی سے پھوچھیں مولا علی کا محج البلاغہ کے اندر شیعہ کی کتاب ہے محج البلاغہ اس کے اندر یہ خجبہ موجود ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی بھی ابو بکر و عمر سے افضل نہ کہیں مولا علی کا اپنا فتوہ جب یہ ہے کہ مجھے ابو بکر سے افضل کوئی نہ کہیں کہ وہ ماما لگنا ہے تجھے کس نے اختیار کیا سید نوان بکر صدیب کے بارے میں بگواس نہیں ہوا تو میں نے شروع میرز کیا کہ میرا یہ انداز نہیں ہے مزاج نہیں ہے لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو ہم ایسا انداز بھی اختیار کرتے ہیں اور جب ضرورت پڑے گی تو ان کمینوں کی چھترول بھی کریں گے ہم سے جس قدر ہو سکا کریں گے ہم پہلے دعاق کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں صحابہ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں ممتاز گادری بھی ہم میں سے سبحان اللہ غازی تنمیر بھی ہم میں سے ہیں اور اب بھی غازیوں کی انشتر ختم نہیں ہوئی چامت تک سلسلہ جاری رہے گا مانا آلے ہی اے اولا بھلا 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 موسیقی